اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإخصان رضی اللہ ونمر زوان واعد لهم جنات تجری تجری تحت الانهار خالدین فیہا عبدا ذالک الفوز العظیم اس پہلی آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا حکم سنتے ہی تیاری کی اور شریک ہوئے یعنی حضرات مہاجرین اور انصار مہاجرین اور انصار انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہی سنا غزوہ تبوک میں حاضری اور شرکت کے لئے تو فیل فور اپنی تیاری شروع کی اور یہ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان تین قسم کے لوگوں کے لئے اپنی رضا کا اعلان کیا نمبر ایک وہ حضرات مہاجرین جو ایمان میں سبکت کر گئے ایمان بھی سب سے پہلے لے آئے نمبر دو وہ انصار جو سب سے پہلے ایمان لے آئے نمبر تین وہ لوگ جو انصار اور مہاجرین کی پیروی کرتے رہیں گے دنیا میں اپنے اقائد میں اپنے نظریات میں اپنے آمال میں اپنی زندگی میں حضرات صحابہ کرام میں سے مہاجرین کی زندگی کو سامنے رکھیں گے اور حضرات انصار کی زندگی کو سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ میں ان مہاجرین سے بھی راضی ہوں اور میں ان انصار سے بھی راضی ہوں اور میں ان کی پیروی کرنے والے مسلمانوں سے بھی راضی ہوں وَسَّابِقُونَ آگے بڑھ جانے والے سمکت سے ہے وَسَّابِقُونَ آگے بڑھ جانے والے ایمان کی طرف الَّوَّلُّونَ وَوْ پَهْلِ لُوْغُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ مُحَاجِرِينَ مُحَاجِرِينَ مِنْسَي یا مُحَاجِرِينَ سے وہ مُحَاجِرِينَ مُرَادیں جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف حجرت کی وَالْأَنْسَارُ اور انسار وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان مُحَاجِرِينَ اور انسار کی بے احسان اخلاص کے ساتھ اخسان سے مراد ہے یہاں اخلاص اخلاص کے ساتھ اخسان کا لفظ قرآنی کریم میں تین معنوں کے لئے استعمال ہوا ہے اخسان کا ایک معنہ ہے اچھے آمال کرنا اچھے کام کرنا نمبر دو اخسان کا معنہ ہے مخلوق جو آپ لوگوں نے پڑھ بھی لیے کتاب الیمان کے شروع میں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور آپ سے پانچ سوالات کیے ان میں سے ایک سوال یہی تھا کہ مل احسان اے اللہ کے رسول اخسان کیا ہوتا ہے جیسے یہاں کیا بھی اخسان مل احسان اخسان کیا ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اخسان یہ ہے کہ بس اس خیال سے اللہ کی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہی ہو اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو اور یہاں تک نہ پہنچ سکو اور ابھی تک اتنا یقین اور تقوی کی اتنی معرفت نہیں ہوئی تو پھر کم از کم یہ تو خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو جب کوئی آدمی کسی کی مزدوری پر کام کر رہا ہو اگر اس کا مالک سامنے ہو تو کام کا انداز اور ہوگا کام کی چال اور ہوگی اور اگر وہ سامنے نہ ہو پھر اگر اس کے خیال میں یہ آ جائے کہ میرا مالک مجھے کہیں سے چھپ کر دیکھ رہا ہوگا پھر بھی چال بہتر ہوتی ہے اور اگر یہ خیالوں کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا میں کام یہاں کر رہا ہوں وہ ملتان میں ہے پھر کام کی چال اور ہوگی فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ پیدا ہو سکے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں پھر کم از کم یہ یقین تو دور بناو کہ اللہ دیکھ رہا ہے بے احسان احسان کے ساتھ رضی اللہ وانہم اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا ان معاجرین سے بھی راضی ہو گیا اور ان انسار سے بھی راضی ہو گیا اور قیامت تک جو اخلاص کے ساتھ اپنے اقائد میں اپنے نظریات میں اور اپنے آمال میں ان لوگوں کی پیروی کرنے والے ہوں گے ان سے بھی اللہ راضی ہو گیا وَرَضُواً اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے وَعَدَّا اور تیار کیا ہے اللہ نے عَدَّا تیار کرنا وَعْمَنْ أُوْرُواً وَعَدَّا اور تیار کیا ہے لہم ان کے لئے جنت ان باغات کو تجری جارییں جن کے نیچے سے نہریں چار قسم کی نہریں جنت میں ہوں گی پانی کی نہریں دودھ کی نہریں اور شراب تہور کی نہریں چوہ تھی چیز کی نہریں بس آپ تو پڑھ گئے خالدین فیہا عبادہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس کو اللہ کی رضا مل گئی جس کے لئے اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا بڑی کامیابی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرْحَابِ اگلی آیت میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمائے میرے پیارے پیغمبر آپ کے عرضہ گرد جو مدینہ کے دیہات ہیں یہ مدینہ کے دیہات کا لفظ جب بولا جائے تو اس مراد وہ بسکیاں اور وہ آبادیاں اور وہ دیہات ہوتے ہیں جو چاروں طرف مدینہ سے زیادہ سے زیادہ بارہ تیرہ میل کے فاصلے تک کوئی چار میل کے فاصلے پر کوئی چھے میل کے فاصلے پر کوئی سات میل کے فاصلے پر کوئی آٹھ میل کے فاصلے پر بارہ تیرہ میل تک آخری آدھ اس حدود کے اندر اندر کی جو بستیاں ہیں آبادیاں ہیں دیہات ہیں انہیں مدینہ کے دہات اور مدینہ کی آبادیاں کہا جاتا ہے جیسے یہاں بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا تو فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کے اردہ گرد چاروں طرف مدینہ طیبہ میں مدینہ کی ان آبادیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں مسلمان چھو کرتے ہیں مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ منافق ہیں فرمایا میرے پیارے پیغمبر وہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ منافق ہی نہیں مخلص منافق ہیں جس طرح مومن مخلص ہوتا ہے تو منافق بھی مخلص ہوتا ہے مخلص منافق اور فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ کو وہ معلوم نہیں وہ ہمیں معلوم ہیں وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ اور ان لوگوں میں سے جو تمہارے اردہ گرد ہیں من لوگ حول بمن اردہ گرد کم من تمہارے مِنَ الْآرَبْ آرَابْ دھیاتی وَمِنْ مَنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاق ہم انہیں جانتے ہیں ہمارے علم میں ہیں آگے ان کا انجام ذکر کیا گیا کہ ان کے لئے تین سزائیں ہوں گی ان منافقین کے لئے تین سزائیں نمبر ایک پہلی سزا ہوگی ان کی مرتے وقت نزہ کے وقت ان کا نزہ ان کی موت انتہائی خوفناک انتہائی پریشانی والی اور انتہائی سختی والی ہوگی نمبر دو مرنے کے بعد قبر عالم برزخ میں نمبر تین قیامت کے دن جب پھر تمام کو زندہ کیا جائے گا اٹھایا جائے گا پھر جو جنت اور جہنم کے طرف فیصلہ ہوگا اس دوران سنوازیبوہم ان قریب آمنِ عذاب دیں گے سزا دیں گے نوازیبو عذاب سے ہے سزا سے سنوازیبوہم ان قریب آمنِ سزا دیں گے آمنِ عذاب دیں گے مر رہ تینے دو بار یہ دو بار سے مراد ہے ایک نزہ کے وقت اور ایک قبر میں سمہ سے آگے تیسرا عذاب سمہ یردونا پھر یہ لٹا دیے جائیں گے الہ عذاب نازویم بہت بڑے عذاب کی طرف اس سے مرادِ آخرت کا عذاب وَآخَرُونَا تَرَفُوا بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحَا یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کا ذکر کیا کہ جو غزوہِ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے مگر تھے پکے مومن تھے ایمان والے مگر غزوہِ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے بغیر کسی عذر کے عذر بھی کوئی نہیں تھا عذر والوں کو تو اللہ نے خود معذور کر دیا تھا اور یہ دس مسلمان تھے زیادہ تعداد نہ تھی کل کتنے تھے دس ان میں سے سات آدمی ذرا عام درجے کے تھے اور تین آدمی بڑے خاص تھے خواس میں سے تھے تو یہ مقرب اور عام خواس غیر خواس یہ فرق تو ہوتا ہے یہ اللہ نے رکھے ہیں درجات ان میں سے سات آدمی عام قسم کے لوگ تھے اور تین آدمی بڑے خاص تھے حضرت قاب بن مالک حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت حلال بن امیہ ان حضرات نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے اور معافی مانگی تو ان میں سے سات آدمیوں کی معافی فیل فور قبول ہو گئی اور جو تین آدمی تھے ان کا ذکر آگے آ رہا ہے ان تین آدمیوں کی توبہ قبول نہ ہوئی یہ وہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا تھا تو سات آدمیوں کی توبہ جلدی قبول ہو گئی اور تین آدمیوں کی توبہ قبول نہ ہوئی ان تین آدمیوں کی توبہ پچاس دن تک قبول نہ ہوئی اور پچاس دن تک حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا ان کے ساتھ سوشل بہیکار بول چال سب بند پہلے عام صحابہ کو منع کیا یہ پریشان آئیں سلام کریں سلام کا جواب کوئی نہ دیں بات نہ کریں قرآن مجید نے جو نقشہ بیان کیا ہے ان پر زمین تنگ ہو گئی باوجود وسیع ہونے کے بازار میں جائے کوئی آدمی ان کی بات نہ سنے نہ بات کرے کچھ کوئی دین گزرے تو رسول اللہ نے کہ ان کے گھر والی بھی نہ بولیں اب بازار میں بھی کوئی نہیں بول رہا مسجد میں بھی کوئی نہیں بول رہا راستے میں بھی کوئی نہیں بول رہا مجلس جہاں بھی کوئی نہیں بول رہا اور گھر میں آئیں تو بیوی بھی نہ بولے بچی بھی نہ بولے اب رسول اللہ تو گھر میں ساتھ نہیں ہوتے تھے مگر ایمان دیکھئے یہ نہیں کوئی دل سے نفرت تھی بس اللہ کے نبی کا حکم تھا نہیں بولنے تو ایک دن درہ آپ اپنے گھر میں چپ کا روزہ رکھ کر دیکھیں تو کیا گزرے گی بڑا مشکل مرحلہ تھا تو ان تین عزرات کی توبہ پچاس دن کے بعد قبول ہوئی اس کا ذکر آ گیا رہا ہے اور سات آدمیوں کی توبہ جلدی اللہ نے قبول کر لی اور اللہ تعالی نے کہا کہ میرے پیارے پیغمبر ہم نے بھی معاف کر دیا آپ بھی معاف کر دیں اور ان سے صدقات بھی لیں اور ان کی طرف سے ان کا مال صدقے کے طور پر وہ ربا میں تقسیم کریں تاکہ اللہ تعالی ان سے راضی ہو جائے اور آپ ان کے حاک میں دعا بھی کریں تاکہ آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا باعث بنے وآخرون اور کچھ دوسرے لوگ یہ آخرون کا تعلق وہ پہلے السابقون اللولون کے ساتھ ہے وہ تو شرکت کرنے والے ہوئے اور کچھ مخلص مومن ان کے علاوہ وآخرون کچھ دوسرے لوگ اے طرف جنہوں نے اقرار کر لیا بے ذنوبے ما اپنے گناہوں کا چام سے غلطی ہوئی خلطو عملن صالحہ انہوں نے خلط ملت ملجلہ عمل کیا اچھا بھی وآخر سیئا اور کچھ بورا بھی نیک عمل نماز روزہ صدقات و خیرات دلاوتیں ذکر و اذکار پہلے کے نیک عمل جہاد میں شرکت اور برے عمل سے یا مراد غزوِ تبوک میں عدم شرکت توقع ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے خوز منموالہم آپ لے لیں ان کے مالوں سے صدقتا صدقہ تُتواہِروہم جو ان پاک صاف ستھرہ کر دے ظاہریت وارسے وَتُزَكِّهِم اور اللہ کریم ان کے اندر کا تذکیہ کر دے اندر کو پاک صاف ستھرہ کر دے وَسُلِّ عَلَيْهِم اور آپ ان کے لئے دعا بھی کریں یا سُلِّ بمنا دعا سُلِّ عَلَيْهِم آپ دعا کریں ان کے لئے اِنَّ سُلَاتَكَ بے شک آپ کی دعا سَكَنُ لَهُم ان کے لئے سکون کا ذریعہ ہے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالی سُننے والا جاننے والا ہے عَلَمْ يَعْلَمُ کیا ان لوگوں نے نہیں جان لیا اس بات کو کہ ان اللہ بے شک اللہ کی ذات وَا يَقْبَلُ الْتَّوْبَةِ وہ قبول کرتا ہے توبہ کو آنے بعد ہی اپنے بندوں سے وَا يَا خُضُ الصَّدَقَاتِ اور اللہ قبول کرتا ہے صدقے وَاَنَّ اللَّهُ اور بے شک اللہ تعالی وَا تَوَّابُ الرَّحِيمٌ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَا قُلْ اور کہہ دیجئے احمل ہو تم عمل کرو اچھے عمال کرو اللہ کی تعالی رسول کی تعالی عمل کرو فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اب آئندہ اللہ تمہاری عمل کو دیکھ لے گا اور اس کا رسول اور مومن پتہ چل جائے گا تم کیسے کرتی ہو وَسَتُ رَدُّونَ وَرَنْ قَرِبْ تُمْ لُٹَا دیے جاؤگِ الَا عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ اس اللہ کی طرف جو جانتا ہے غیب اور حاضر جو چیزیں مخلوق سے غائب ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو مخلوق کے سامنے حاضر ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ اللہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْ تُمْ تَمَلُونَ جو تم عمل کرتے ہو وَآخَرُونَ سے ان تین آدمیوں کا اجمالی ذکر کیا گیا ہے جن کی توبہ پچاس دن تک قبول نہ ہوئی وَآخَرُونَ اور کچھ دوسرے وہ لوگ بھی ہیں مُرُجَوْونَ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا لِعَمْرِ اللَّهِ اللَّهِ کے حکم سے اللہ کے مردے اِمَّا يُعَذِبُهُمْ یَا تُنْ سَزَادِي وَإِمَّا يَتْعُوبُ عَلَيْهِمْ اور یا ان پر رجوع کریں توبہ قبول کریں بعد میں پھر توبہ قبول ہوئی پچاس دن کے بعد وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ جاننے والا ہے اور اپنے کاموں میں وہی حکمت والا ہے وَالَّذِينَ تَخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا پہلے سائد کریمہ کا چان نجول سمجھ لیں ایک منافق آدمی تھا ابو راہب ابو آمیر راہب ابو آمیر راہب یہ پہلے یہودی تھا اور انتہائی غلیج قسم کا آدمی تھا انتہائی پاچڑ زدی شرارتی فسادی بہت یوں سمجھو کہ شرارت اور فساد اس آدمی کی بغل میں پکڑا رہتا تھا تب بات شرر اس کی بغل ہی بھی شرارت اور فساد یہاں تک کہ یہودی لوگ یہ تمنہ کرنے لگے کاش کہ یہ خبیص یہودی نہ ہوتا یعنی یہودی بھی اس سے تنگ تھے کاش کہ یہ خبیص یہودی نہ ہوتا اور اس کو اس بات کا اندازہ بھی تھا یہ لوگ میرے بارے میں ایسا کہتے ہیں تو اس نے پھر یہودی مذہب چھوڑ دیا یہودیت سے نکل گیا مدینہ ہی کا رہنے والا تھا اور پھر یہ نصرانی مذہب میں چلا گیا اور مدینہ کو چھوڑ گیا کہ یہاں چونکہ سارے جانتے تھے اب یہ چلا گیا روم میں روم میں حکومت عیسائیوں کی تھی روم کا بادشاہ بھی عیسائی تھا اور وہاں جا کر یہ ان کا پادری اور پیر بن گیا اب ان کو اس کے پیچھے گا تو بتانی کہ حضرت کیسا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب نجیشی بادشاہ نے تحقیق کی تو اس نے کہا تھا اس مکہ کے وفد سے کہ تم میں سے وہ کون ہے جو اس نبی کے زیادہ قریبی یا رشتہ داری کے ادوار انسان کو یا تو رشتہ دار جانتے ہیں اور یا پھر گھر والے جانتے ہیں تو یہ سمجھا کہ مدینہ میں تو میری دال گلتی نہیں یہ چلا گیا روم میں وہاں جا کر بن گیا ان کا پیر تو جب تحقیق نہ ہو پھر انسان تو اسے لٹو ہو جاتا ہے یہاں آپ کے لاہور شہر کا ایک واقعہ ہے کئی سال پہلے گا یہ باغبان پورا کے علاقے میں ایک امام صاحب وہ جاسوسی میں پکڑا ہیا وہ جو اس کا ذریعہ ہوتا ہے وہ آلہ پتہ اس کو کیا کہتا ہے وہ بجائے ان بھارتیوں کے ساتھ ملنے کے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کہیں جائے ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا وہ تو اشار ہوتے ہیں پھر تربیت ہوتی ہے انہوں سمجھے بھئی آدمی تو کوئی ہوئی ہے بس وہی اپنا پانکا ٹھیک 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 بس یس 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 آپ کہاں ہیں کرتے کرتے تھوڑی دیر میں انہوں نے پکڑ لیا جس ہوگا پکڑا تحقیق ہوئی تو وہ سکھ تھا اور مسجد کا امام بنا رہا کئی سال سکھ تھا اور امام بنا رہا ایک بات اس کی مجھے اچھی لگی اخبار میں جو اس کا بیان یعنی آیا تھا اس نے کہا یار اب میں سمجھ گیا کہ میرا انجام کیا ہے اس میں تو کوئی شک شبے والی بات ہے ہی نہیں یا میرے لئے ہمیشہ جہل ہے تا موت اور یا میرے لئے موت ہے میں تو سمجھ گیا ہوں تو لیکن آپ میرا تذکرہ جو ٹی وی پر ریڈیو پر اخبارات میں ذراعہ بلاغ میں دیں گے جو تمہاری مرضی ہے کوہو دو مگر امام کا لفظات نہ لگاؤ یہ مسلمانوں کا بڑا پاکیزہ اور بڑا ہی خلافت والا منصب ہے تاکہ اس کو داغ نہ لگے ٹھیک یہ کہہ رہا ہے ماشرط انجات ہے تو یہ بھی چونکہ مدینہ میں تو اب بن نہیں سکتا تھا تو وہاں روم میں جا کر بن گیا پیر خیر کرتے کرتے روم کا بادشاہ بھی اس کی قدر کرنے لگے انہوں نے کہا ساڑا مذہبی پیچھوائے بچوں پتہ تھے کوئی نہیں کہ بھی آئے کیسا خبیص ہے خیر اس نے روم کے بادشاہ کو یہ بات کہی کہ یہ مسلمانوں سے بڑا خطرہ ہے انہوں نے وہ مکہ بھی فتح کر لیا ہے اب عرب پر بھی ان کی حکومت ہے اب جو میری رپورٹ ہے اس کا مطابق وہ روم پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں آنکہ ایسا منصوبہ کوئی پروگرام نہ تھا تو اس نے کہا اب کیا حالہ کہا جی بس اس سے قبل کہ وہ آئیں پہلے آپ حملہ کریں پھر روم کے بادشاہ نے یہ مشورہ دیا ہوں کہ وہاں ہمارا مواصلاتی نظام یہ قائم ہونا چاہیے وہاں کوئی ہمارا اڈہ ہو تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا یہ باہم ربط رہے اور حالات کا پتہ چلتا رہے تاکہ ظاہر ہے بہت سارے منصوبے وہ یہاں تو نہیں بنای جا سکتے وہاں ہر وقت کے حالات کو دیکھ کر وقت وقت کے ہر بات کے مطابق اطلاع ہوتا کہ منصوبہ بنا کر اس کے مطابق ان کی بے خکونی کی جائے اس کے لئے پھر سوچ و بیچار کی تو اس ابو عامر راہب نے یہ سوچا اور روم کے بادشاہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں وہاں ایک مسجد بنائیں وہاں دیکھنے میں بتا لگے مسجد ہے اور اندر سے وہ ہمارا ٹھیکانہ ہو کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا مسلمانوں کو وہ سمجھیں گے مسجد ہے اسی پر فیصلہ ہوا اور قبا کے محلہ میں مسجد قبا کے قریب ایک مسجد کا فیصلہ کیا گیا بارہ آدمی مدینہ کے منافق تیرمہ یہ ابو عامر انہوں نے مل کر وہاں مسجد بنائی اب مسلمانوں کو اتمینان میں لینے کے لیے اور ان کو بھی اپنے اعتماد میں لینے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا جیام مسجد بنا رہے ہیں تو اس مسجد کا افتتاح آپ سے کروانا ہے پہلی نماز آپ پڑھائیں اور یہ بہنی وہی وقت تھا کہ جب غزوہ تبو کے لیے تیاری ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیلال تو مجھے فرصت نہیں تبو کی تیاری میں مصروف ہیں تبو سے واپس آ کر مدینہ میں سب سے پہلا کام میرا یہی ہوگا کہ میں اس مسجد کا افتتاح کروں تو آ کر نماز پڑھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبو کی جنگ سے جب فرق ہوئے اور واپس لوٹنے لگے تو آپ نے صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا کہ مدینہ پہنچ کر میں نے مسجد کا بھی افتتاح کرنا ہے اس دوران اسی سفر میں یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے آگاہ کر دیا کہ میرے پیارے پیغمبر یہ مسجد نہیں ہے یہ مسجد کا بورڈ مسجد کا اندر کچھ اور ہے اور وہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے چنانچہ نبی کریم علیہ السلام پھر جب مدینہ میں پہنچے تو چار آدمیوں کو بھیج کر اس جگہ مسجد کو جلوا دیا جلا دیا ختم کر دیا بعد میں ایک صحابی تھے جو مدینہ کے ریائشی نہ تھے باہر کے تھے اور ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو کہا کہ آپ اس جگہ میں مکان اپنو بنا لیں تو وہ صحابی پوچھنے نہ کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے فرمائے حکم تو نہیں فرمائے یا رسول اللہ جس جگہ کے بارے میں میرے اللہ نے کہا ہو کہ یہ منعوس جگہ ہے ضرر والی ہے اور اس کو آپ نے جلوایا ہے ایسی نعوست والی جگہ میں میں مکان بنانا پسند نہیں کرتا اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی مسجد مسجد ضرارہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ضرارہ ضرر سے ہے مسلمانوں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کے لیے وَكُفْرَنَ اور کفر کی ترویز کے لیے وَتَ نمبر تین وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے تفرقہ ڈالنے کے لیے تاکہ مسلمانوں کو آپ اس میں لڑایا جائے نمبر چاہتا وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلًا اور یہ پناہ گاہ مورچہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے اس سے پہلے وَلَا يَحْلِفُنَّ اور البتہ ضرور یہ لوگ بنانے والے قسمیں اٹھائیں گے ان عردنا نہیں ارادہ کیا آپ نے یہ مسجد بنانے سے اللہ الحسنا مگر اچھائی کام کہ آپ نے نیکی کے لیے سواب کو مانے کے لیے بنائی گے وَاللَّهُ يَشَهَدُ اللہ گوائی دیتا ہے اللہ شادت دیتا ہے اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں اس کے بعد اگلی آیت میں اسی کے قریب ایک دوسری مسجد ہے جس کا نام مسجدِ قُبَا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے آئے تو مدینہ جانے سے پہلے چوبیس دن آپ نے قیام کیا قُبَا میں اور ان چوبیس دنوں میں اللہ کے پاک پیغمبر نے وہاں ایک مسجد بنائی اللہ کے نبی پریشان آل تھے اور جس صحابی کے گھرہ آپ کا قیام تھا حضرت قُلْسُوم بِن حَدْم قُلْسُوم اس کا نام تھا صحابی کا قُلْسُوم بِن حَدْم انہوں نے محسوس کر لیا کہ بھئی نبی علیہ السلام بڑے پریشان حال ہے کچھ ساتھیوں سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی پریشان ہے مجھے پوچھنے کی جرت بھی نہیں ہو رہی تو مجھے ڈر بھی لگ رہا کہیں خدمت میں کتائی محسوس نہ کر رہے ہوں آپ ساتھیوں نے کہا نہیں اپنا ملک چھوڑا ہے اپنا گھر چھوڑا ہے اپنے سارے ذرائع چھوڑے آدمی چھوڑ چھوڑا کر آج ہے اور واپسی کا ارادہ ہو پھر تو اور بات ہوتی ہے جبکہ یہ تبقیہ ملک بھی رہ گیا گھر بھی رہ گیا جو ساز و سمان جنگی گزارنے کا تھا وہ بھی رہ گیا تو ایسے موقع پر اداسی پریشانی وہ تو انسان کا تب ہی تقاضی ہے مگر اللہ کے نبی کی اداسی اور غم وہ زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا گیا آخر کار انہوں نے احمد کر کے پوچھ ہی لیا فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ کو پریشان دیکھ رہے ہیں کیا آپ کی خدمت میں تو کوئی کتائی نہیں ہو رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدمت میں کوئی کتائی نہیں خدمت ٹھیک ہو رہی ہے میں پریشان اس وجہ سے ہوں کاش کہ یہاں مسجد ہوتی تو عام لوگ یہاں اجتماعی نماز پڑھتے ہیں مسجد کوئی نہیں وہ صحابی بڑے خوش ہوئے جن کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے فرمایا یا رسول اللہ یہ پریشانی کی کونسی بات ہے یہ جس جگہ میں جس رکبے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے اللہ ہی کی زمین ہے مگر وقتی طور پر اس کا مالک میں ہوں یہ زمین میری ہے آپ کو جو جگہ اچھی لگتی ہے جتنی جگہ آپ منتخب کرنا چاہتے ہیں نشان لگائیں اور بنانے والے ہاں میں ابھی مسجد بنا دیتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مسجد کوبا والی جگہ پسند کی اس مسجد میں پہلے قبلے والی سمد پر جو رسول اللہ کے زمانے کے مسجد تھی اس کی آج لکھی ہوئی تھی پتہ نہیں اس زمانے میں ہے یا نہ تو وہ مسجد آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بنائی اور اگلی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ مسجد کی جگہ دینے والا بھی مخلص مومن اور بنانے والے بنیاد رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی جگہ دے رہے ہیں تقوے کے ساتھ اور بنیاد رکھنے والی شخصیت بھی اللہ کے پاک پیغمبر فرمایا یہ مسجد ہے جو نماز پڑھنے کے قابل ہے جس میں جانا بھی سواب ہے اس اعتبار سے اب پوری دنیا میں فضیلت والی چار مسجدیں ہیں پوری دنیا میں فضیلت والی چار مسجدیں ہیں نمبر ایک مسجد الحرام نمبر دو مسجد الاقصہ نمبر تین مسجد نبوی نمبر چار مسجد قبا تو سیدھے بڑے ہو شہار سوارے ساڑی باہریہ ٹاؤن دی مسجد نہ آ جائے گا درجے کی حساب سے مسجد اکثر دوسرے نمبر پہ رہے ہیں درجے کی حساب سے دوسرے نمبر پہ رہے ہیں تو یہ چار مسجدیں پوری دنیا میں آلہ اور ان میں جانا سواب ان کے لئے سفر کرنا بھی سواب بلکہ حکمان حکمان حکمی طور پر عمرہ ادا کرنے کے لئے لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک ہے عمرہ مکی اور دوسرا ہے عمرہ مدنی مدینہ طیبہ میں جو آدمی مسجد قبا میں جائے اور نماز پڑے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرہ کا سواب نصیب کرتا ہے آگے اس مسجد کا تذکرہ ہے فرمائے لا تکم فی ابدا اے میرے پاک پیغمبر یہ مسجد زرار جس کا اوپر تذکرہ ہوا اس میں آپ کبھی بھی کھڑے نہ ہوں نماز کا افتتا کرنے کے لئے نماز پڑھانے کے لئے آپ کے قیام کے لئے لا مسجد البت وہ مسجد ہے اس سے سالت تقوی جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر من اول یوم پہلی ہی دن سے شروع سے احق انتکو مفیہ حق ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز کے لئے کھڑے ہوں اگلی جملے میں پھر کبا والوں کی تعریف کی گئی ہے اللہ نے فرمایا کبا میں کچھ لوگ ہیں بڑے اچھے ہیں اور وہ تعارض کو نظافت کو پاکیزگی کو صفائی کو سترائی کو بڑا پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان صفائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جب یہ جملہ نازل ہوا قرآن کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبا والے لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا بھئے قرآن میں تو تمہاری تعریف ہے یہ اللہ کہتے ہیں یہ بڑی اچھی تعارض کرتے ہیں صفائی بڑی اچھی ہے ان کی تو وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں تعریف کیے انہوں نے آپ نے غسل کو بھی بیان کیا آپ نے وضو کا طریقہ بھی بیان کیا اور استنجے کا طریقہ بیان کیا فرمایا یا رسول اللہ ہم گروں میں بیت الخلائن نہیں ہیں باہر قضاء عاجد کے لیے جاتے ہیں تو ہم قضاء عاجد کر کے پھر پتھر استعمال کرتے ہیں استنجا کرنے کے لیے پتھر استعمال کرتے ہیں ڈیلے استعمال کرتے ہیں اور واپس آ کر پھر ہم استنجا کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں تو ہم پتھروں سے اور ڈیلوں سے بھی استنجا کرتے ہیں اور ہم پانی سے کے ساتھ بھی استنجا اللہ کے نبی نے فرمایا یہی وہ تمہاری توحارت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں تمہاری تعریف بیان کی فی رجالن اس قبعہ کے اندر کچھ لوگ ہیں فی ایز امیر سے قبعہ اس قبعہ میں کچھ لوگ ہیں رجال رجل کی جمعہ کچھ لوگ ہیں یحبونا پسند کرتے ہیں آئیت طاہروں کہ وہ توحارت آسل کریں پاکیزگی واللہ یحبو المتوہرین اللہ پسند کرتا ہے ان توحارت آسل کرنے والوں کو اگلی آیت میں پھر ان دونوں مسجدوں پر تبصرہ کیا گیا مسجد قبعہ اور مسجد زرار پہلے مسجد قبعہ کا جس نے اس کی تعمیر کی بنیاد رکھی علا تقوی من اللہ اللہ سے تقوی پر ورزوان اور اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے خیر کہ یہ آدمی بہتر ہے ام من اسسسا آگے مسجد زرار یا وہ آدمی جس نے اس کی امارت کی بنیاد رکھی اسسسا بنیاد بنیان امارت جس نے اس کی تعمیر اور امارت کی بنیاد رکھی علا شفا جروف نہار شفا کا معنی ہے کنارہ جروف کا معنی ہے گڑا آرین معنی گرنے والا گرنے والے گڑے کے کنارے پر گرنے والے گڑے کے کنارے پر فنہ ربی ہی وہ اس آدمی کو لے گی رہے فی نار جہنم جہنم کی آگ میں یا شفا اس کا معنی ہے کنارہ ایک ہوتا ہے شین کی زیر کے ساتھ شفا وہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے قرآن کریم کا ذکر کیا گیا تو فرمایا شفا اللہ ما فی صدور شفا یہ قرآن مجید دل کی بیماریوں کے لئے صحتیابی کا ذریعہ ہے شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور شہد کے بارے میں ذکر ہوا قرآن میں وہاں بھی کہاں فی شفاء لِّلنَّاس اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے اور شین کی زبر کے ساتھ ہو تو منہ ہوتا ہے کنارہ اس لئے کئی لوگ کسی کی بیمار پرسی کے لئے جاتے ہیں تو فرق معلوم نہیں ہوتا کہہ دیتے یا اللہ اس کو شفا دے یعنی اللہ اس کو جلدی کنارے لاؤ جان چھٹے تو آلہ کہ وہ کہنا چاہیے یا اللہ اس کو شفا دے تو وہ کہتے شفا دے وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا تھوب کر جب ان کے ذہن میں ہدایت کر اجھان نہیں طلب نہیں اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے لَا يَزَالُ بُنِيَانُهُمْ یہ مسجد زرار والوں کا حال بیان کی اگلی آیت میں بھی لَا يَزَالُ بُنِيَانُهُمْ ہمیشہ رہے گی ان کی امارت بنانا اللہ ذی بنو جس کو انہوں نے بنایا تھا ریبتن چھک کا ذریعہ تردد کا ذریعہ پریشانی کا ذریعہ بے اتمینانی کا ذریعہ بے سکونی کا ذریعہ فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں بڑی پریشان آل رہے گے کامیاب نہ ہو سکے اللہ انت قطو قلوبهم یہ ان کا تردد یہ ان کا شک یہ ان کی بے سکونی اس وقت تک قائم رہے گی یہاں تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں یعنی مر جائیں موت تک پریشان آلی رہیں گے وَاللَّهُ عَلِي مُنْ حَكِيمُ اللہ حکمت والا ہے اور بڑی جاننے والا ہے ہر معاملات ذرے ذرے کا علم میرے اللہ کو اور اللہ کے اپنے کاموں میں اپنی حکمتیں اللہ تعالیٰ میں سمجھنے سے الحمدللہ رب العالمين اللہم اقسنا کی وَتَنْحَفِلُ مُورِ قُلِّهَا وَاجِرْنَا مِنْ خِذِي دُنْيَا وَعْزَابِ الْآخِرَا رَبَّنَا ظُلَمْنَا نَفُسَنَا وَإِلْمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا رَبَّنَا لَنَا وَكُونَنَا مِنَا الْخَاسِرِينَ وَتُبَعْلَيْنَا اِنَّكَانْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا الْحِمُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا اللہ علیہ وسلم اچھا اچھا صحیح وہ کیا رجوز کی سامنہیں یہ تو بھی ٹھیک ہے